ہمارے چینل خان فشنگ کلب کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بہت آسانیات تک پہنچ سکیں شکریہ جی اسلام علیکم کیا آل چال ہے جی دوستو ٹھیک تھاکو اے جی یہ دیکھیں جی خان فشنگ کلاب دے شوک دا کوئی مول نہیں یہ دیکھیں یہ سول کا بچہ ہے جی یہ تقریباً آدھا پا پاک یہ تیس عدد دانے ہیں تو یہ گھر میں نرسری بنائی ہو جی در ہم سول کے بریڈنگ کرواتے ہیں یہ تیس دانے اپنے شوکیاں رکھیں میں کہ یہی دری گھومیں پھریں تو پھر جب یہ تھوڑے سے اور بڑے ہو جائیں گے تو ان کو پھر فش فارم میں ٹرانسفر کریں گے ابھی مارے ادھر نیچے دو بڑے دانے ہیں انہوں نے بریڈ کیا ہوئے تو ابھی ان کا بچہ دیکھتے ہیں کہیں نظر آجائے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں وہ اس سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ جاتے ہیں وہ سامنے خان فہیم خان صاحب ہے ضمیر بھائی ہیں بڑا خیال رکھتے ہیں مچھلیوں کا ان کی پکی ڈیوٹی ہے ادھر ایک نرسری یہ بنائی ہوئی ہے ایک اس کے ساتھ یہ نرسری بنائی ہوئی ہے اس میں ان سول کے لیے ہم نے چڑے بغیرہ چھوڑے ہیں یہ دیکھیں یہ سول کا بچہ اگر آپ کو نظر آ رہے تو جی بالکل آ رہا ہے نظر یہ تقریباً دوگزار ہے تو یہ جب تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا چار پانچ چچکا ہو جائے گا تو اس کو ادھر سے نکال کے تو ہم فش فارم میں ٹراؤس پر کریں گے کیوں نہ دوستو پھر ایک بار ہو جائے خان فشی کلب زندہ بار یہ ان کو پرندوں سے بچانے کے لیے اوپرنیٹ لگایا ہوئے کیونکہ اب گرمی کا موسم ہے تو یہ ساتھ ہی در کچھ لکڑی کے بالے رکھیں ہیں یہ قدو کی بیل ہے یہ ایسے آگے بڑھتی جائے گی تو اس کے اوپر چھاؤں ہو جائے گی کیونکہ اگلے تین مہینے بہت شدیر قسم کی گرمی ہے اور پانی کو ڈھنڈا رکھنے کے لیے جو ہے نا یہ کر رہے ہیں کیوں گا دوستو پھر اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی